اور یہ نمبر کی پاور کیا ہے کہ اس کا نمبر ہمیشہ کے لیے ان کی گاڑی کے ساتھ جڑ گیا کچھ منوس نمبر بھی ہوتے ہیں غلط نمبر بھی ہوتے ہیں جو ہم بڑے زیادہ پیسے دے کے گولڈن نمبر سمجھ کے خرید دیتے ہیں لیکن ہمیں اس کے نقصانات کا نہیں پتا ہوتا اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمے شامی صاحب اور اگر ہم روحانیت کی بات کریں تو اس پر بہت زبردست ہمیں چیزوں کے حوالے سے یہ بتا رہے ہوتے ہیں ناظرین آج کا جو ٹاپک ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں ایمے شامی صاحب کے ساتھ شاید یہ ٹاپک دیکھنے کے بعد آپ اپنی گراج میں جائیں اور اپنی گاڑی کا نمبر دیکھیں جو جن لوگوں کو نہیں ہے یاد کیونکہ ہم نے غزشتہ روز کچھ حادثات ایسے دیکھیں ایکسپیڈنٹ کے برازل میں دیکھیں اگست میں جہاز گر گیا سکسٹی ٹو اس میں لوگ جو تھے وہ مطلب کہ اس میں دیتھ ہوئی ان کی اس کے علاوہ ایک نوجوان تھا جس کی گاڑی کا نمبر تھا ایک بلیک کلر کی گاڑی تھی ایک نمبر تھا اور اس کا ایکسپیڈنٹ ہوا اور اتنا برا ہوا کہ آپ سب کے سامنے اس کی چیزیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کراچی میں جو بھی ریسنٹلی ایک خاتون تھی جنہوں نے مطلب کافی لوگوں کو مطلب کہ اڑاتی بھی گئیں اور اس میں دو لوگ جو ہیں وہ جہاں باگ ہوئے تو یہ ایسی کون سی گاڑی ہے جس کو ہم خریدتے ہیں یا اس کا چیسی نمبر یا آپ کا جو نمبر اس گاڑی کا ہوتا ہے جیسے آپ نے گزشتہ روزے کا بڑا اچھا پنجاب حکومت نے کام کیا جس میں مریم نواز صاحبہ نے ارشد ندیم صاحب کو گاڑی دی اور جو انہوں نے نیزہ پھینکا تھا جتنی دور گرا تھا اس کا نمبر ہی پیئے کہ ارشد ندیم کو بھی دیا اور یہ نمبر کی پاور کیا ہے کہ اس کا نمبر ہمیشہ کے لئے ان کی گاڑی کے ساتھ جڑ گیا کچھ منوس نمبر بھی ہوتے ہیں غلط نمبر بھی ہوتے ہیں جو ہم بڑے زیادہ پیسے دے کے گولڈن نمبر سمجھ کے خرید دیتے ہیں لیکن ہمیں اس کے نقصانات کا نہیں پتا ہوتا آج کی گفتگو کا آغاز بھی اس سے کریں گے تو وہ نیگٹیو نمبر کی انرجی کیا ہے کیسے ایک عام بندے کو پتا لگے کہ اگر وہ جہاز میں سفر کرنے لگا تو جہاز کا نمبر اگر یہ ہے تو وہ نہ کرے سفر یا اگر نمبر یہ ہے تو وہ سفر کر لے اس کے لئے اچھا ہوگا یہ بڑا پوائنٹ ہے آج پتا لگے گا کن کن لوگوں کی نالج ملے گا اور ان چیزوں سے وہ بچیں گے السلام علیکم شامی صاحب کیسے ہیں شامی صاحب بڑا امپورٹن ٹاپک ہے بہت سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور یہ پلیز ذرا اس کا کلیہ آسان کریں نمبرز کا جس سے ہم اپنی جو ویکل لیتے ہیں بائیک ہوتی ہے گاڑی ہوتی ہے اور بار بار اس کے ایکشیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اس پہ پہلے بھی ہم نے ویلوگ کیا تھا محمد سامہ صاحب کے ساتھ لیکن میں چاہتا ہوں آپ اس کے اوپر ذرا بتائیں کہ کون سے نمبر ایسے ہیں گاڑیوں کے بائیک کے ایون کے جہاز کے ایون کے ٹرین کے ایون کے بسیس کے جو لوگ روز ٹرائولز ان کا عمد و رفض سے ان کا روز وہ بستا ہوتے ہیں تو ان کو بچانے کے لیے کہ وہ اس نمبرز پہ سفر نہ کریں بچے جائیں پلیز بتائیں دیکھیں ایسا ہے کہ ہر نمبر ایک مخصوص فرکینسی سے کونیکٹیڈ ہے اور فرکینسی کو سمجھنے کے جو میں الفاظ ادا کر رہا ہوں بولوں یہ مخصوص الفاظ فرکینسی ہیں اور اس فرکینسی کا تعلق اس مخصوص پلانٹ کے ساتھ ہوتا ہے اس پلانٹ کی نجی آپ پہ اثر انداز ہوتی ہے آپ جو گاڑی لیتے ہیں گھر لیتے ہیں یا کوئی بچیل لیتے ہیں وہ آپ خود نہیں لیتے ہیں وہ آپ کی ڈیسٹری میں لکھا ہوتا ہے اور جب اس فرکینسی کا ٹائم آتا ہے جو اس نمبر کا ٹائم آتا ہے وہ چیز آپ جا کے لے لیتے ہیں آپ کے ساتھ کونیکٹیڈ ہو جاتی ہے اب بات یہ کہ کچھ چیزیں ہماری ڈیسٹری میں نیگٹیڈ ہوتی ہیں تو ان نیگٹی پوزٹیو کو سمجھنا ضروری ہے ہمیں علم یہ رستہ دکھاتا ہے کہ جو نیگٹی چیز کونیکشن بن رہا ہے اس کو ہمیں ریموف کر سکیں ریمیڈیز کے ذریعے صدقات کے ذریعے اور نالج کے ذریعے جو نمبر آپ کے ساتھ سوٹ نہیں کرتے ہیں آپ کے اینیوی نمبرز ہیں ان کو ایکزٹ کرتے ہیں پھر لائف میں سے چاہے وہ آپ کے گھر کے نمبر ہوں گھر کی ریمیڈی کے لیے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ کو بتایا تھا کہ ان سے لکی نمبرز ہوتے ہیں گھر کے لیے اور گھر کے نمبر کو کس طرح بیلنس کیا جاتا وہ پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میں پلے لسٹ میں موجود ہیں یہ چیزیں تو آپ اسی طرح جب گاڑی لینا چاہتے ہیں یہ ان کے موبائل نمبر پہ آپ نے پوزٹیو موبائل نمبر پہ بتایا تھا کیونکہ نمبرالوجی بہت افیکٹیو ہے اور فوری ریزلٹ دیتی ہے اگر ایک سٹالوجی کو تو دیپ سٹڈی کرنا پڑتا ہے پھر ہم کوئی گرائی سے پھر چلتا ہے نمینالوجی ایسل ایم ہے کہ پین پوائنٹ فوراں آپ کو ریزلٹ مل لیتا ہے تو آپ نے جب گھر لینا ہے گاڑی لینا ہے بائیک لینا ہے حتیٰ کہ موبائل لینا ہے کوئی بھی سب چیز کو ایویلیویٹ کر کے اپنی ڈیٹ اپ برس کے سا ٹیلی کر کے یہ چار پانچ چیزیں جو ہیں یہ ہر انسان کی زندگی میں اس کی خواہش بھی ہوتی ہے اب لیتا بھی ہے ڈیٹ او برس کے ساتھ کس طرح وہ اٹیچ کر کے لے یہ بہت آسان طریقے سے بتائیے گا کئی لوگ ایسے دیکھ رہتے ہیں جن کو بالکل سیدھے ہیں ان کو نہیں پتا لگتا ایسے بتائیں کلاس میں جو بچے ہیں جو بہت آسان طریقے سے میں آپ کو بتایتا ہوں کہ جو نمبر آپ کی لائف پات کے ساتھ میچ کرتے ہیں لائف پات نمبر وہ ہوتا ہے جب ڈیٹ او برس کو ٹوٹل جمع کر لے تو لائف پاتھ نکل آتا ہے اچھا کیسے وہ جمع ہوگی یہ بھی بتا دیں جیسے میں نے مثال دی ہے کہ کوئی شخص پیدا ہوتا چار طریقوں پانچویں مہینے پانچ طریقوں اور انیس سو پچاس کو پیدا ہوتا ہے مثال کے طور پر اچھا اب اس جنوں کو جمع کر لیں چار اور پانچ کتنا ہو گیا نو نو ہو گیا انیس کو جمع کریں تو کیا ہو گیا دس دس ٹھیک ہے اور چار پانچ اور ایک یعنی تو ٹوٹل دس ہو گیا دس ہو گیا اور اس کے بعد پھر آگے پانچ سفر گیا ہے تو پانچ ہے بنا سیستو پانچ ہو گیا اچھا یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تمام حروف کو الپرس کو مفرد طور پر جمع کر لیں جس کی جو ڈیٹو برث ہے جیسے فور پانچ انیس سو بنا پچاس جیسے انہوں نے بتایا ہے ان سب کو آپس میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے پلس کر دینا پلس کر دینا آپس میں ایک نمبر نکلے گا بعد میں جو مفرد نمبر نکلے گو آپ پر لائی پاتھ ہیں اس لائی پاتھ کا مطابق آپ اپنے گاڑی لے سکتے ہیں چیز لے سکتے ہیں چیزیں اور آپ موبائل نمبر لے سکتے ہیں گاڑی لے سکتے ہیں کوئی بھی چیز زندگی میں پرچیس کریں کیونکہ اس کو date of birth configure ہوئی ہے آپ کے ساتھ یعنی آپ اس وقت پہ پیدا ہوئے اس date of birth پہ پیدا ہوئے تو اللہ تعالی نے آپ کو اسی date of birth کے لئے ایسے آپ کو پیدا کیا اسی مقصود مقصد کے لئے پیدا کیا آپ جو چیزیں آپ کے ساتھ جوڑیں گے جن کے ساتھ آپ configure کریں گے وہ آپ کی اس لائی پاتھ کے ساتھ میچ ہونی چاہیئے اگر نہیں ہوتی تو پھر وہ آپ کے opposite energy رکھے اچھا میں اپنی date of birth اگر add کروں تو میرا 4 بنتا ہے میں اپنی بات کروں ساری اپنی پیدایش کا وہ جو birth ہے دن ہے منت ہے اور پورا سال اس کو add کروں تو 4 نمبر میرا بنتا ہے تو شامی صاحب اب مجھے کیسے پتا لگے کہ میں نے کونسے جہاز میں سفر کرنا ہے مجھے کیسے پتا لگے میں نے کونسی بائیک لینی ہے مجھے کیسے پتا لگے میں کونسے گھر میں رہا ہوں یا کونسی گاڑی خریدوں پلیز اور جس میں نہ جاؤں سفر نہ کرو دیکھیں ہر نمبر کے ایک اس کا چارٹ بنا ہوتا ہے چارٹ کا مطلب یعنی کہ آپ کے کچھ دوست نمبر ہوتے ہیں کچھ آپ کے enemy نمبر ہوتے ہیں آپ نے enemy نمبر سے بچنا ہے اور دوست نمبر کو اپنے سے سپورٹ کرنا ہے اب اس میں کچھ جو اور دوسرے کچھ کلرز ہیں مقصوص کلرز ہیں جن سے اپنے بچنا ہے اپنے شئے سے جیسے ریڈ اور بلیک سے بچنا ہے ریڈ اور بلیک کلر سے کوئی بھی بندہ کوئی بھی بلا وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ریڈ کلر جو ہے آپ کا مارس کا کلر ہے اور بلیک کلر آپ کا سیٹرن کا کلر ہے تو ریڈ اور بلیک کلر جو ہے انس کو آوائیڈ کرنا چاہیے پیننے میں بھی پیننے کے لحاظ سے بھی اور پیننے کے لحاظ سے تو ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سیٹرن میں کانفیگریشن کیا ہے بعض لوگوں کو یہ ریڈ کلر سوٹ بھی کرتے ہیں لیکن میں اوورال بات کر رہا ہوں موسٹی یعنی کہ جب ورلڈ کی بات کرتا ہوں تو جب حادثات کا ریشو نکالا گیا تو موسٹی گاڑیوں کا ریڈ اور بلیک کلر تھے یعنی کہ ریڈ کلر کی کوئی گاڑی ہوگی ریڈ کلر کی گاڑی تھی یا بلیک کلر کی تھی وہ موسٹی ایکسیڈنٹل پائے گی آپ دیکھیں کہ جو موسٹی جو کارز ہوتی ہیں جو ہیں ریڈ کی آپ ایک سڑک پہ سروی کر لیں ایک سڑک پہ آپ جا رہے ہیں تو ریڈ اور بلیک کلر کی کاروں کا توازن کر لیں اور اس کے مقابل دوسری کاروں کا توازن کر لیں یعنی آپ ایک سمری تیار کر لیں کہ ایک منٹ میں یا دس منٹ میں کتنے ریڈ کلر کی گاڑی گزر ہیں یا بلیک کلر کی تو آپ کو مشکل سے کم گاڑیا نظر ہوں گے ریڈ اور بلیک زیادہ تر دوسرے کلر کی نظر آئیں گے ایک گاڑی سے اچھا جو لوگ چلا رہے ہیں لیکن بلیک کلر تو بہت زیادہ کومن ہے روڈ کے اوپر بلیک کلر آپ کا جو اس میں دیکھیں بلیک کلر سے کچھ مسائل پیدا ہوتے ہوں گے اور پلس ان کے ساتھ ان کا جو نمبر ہے اگر ڈبل ایٹ آتا ہوگا اس میں گاڑی کے اندر گاڑی کا نمبر پلیٹ ہوتی ہے اچھا ڈبل ایٹ آتا ہو مطلب فرض کریں فور ڈبل ایٹ سیمان ہے گاڑی کلنے تو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ آتا ہے اس میں مسئلہ سیمن ثری کا نمبر آتا ہو سکس فور کا نمبر آتا ہو فور اور نائن کا کمبینیشن یہ سکرین پہ بھی لکھنا ہے اب بڑا طریقے سے ہم بتائیں گے پہلا کیا ہے ڈبل ایٹ بتایا میں نے آپ کو ڈبل ایٹ ٹھیک ہے سیمن ثری بتایا آپ کو سیمن ثری سکس فور بتایا ٹھیک ہے سکس فور فائف ایٹ بتایا فائف ایٹ ٹھیک ہے ایٹ نائن بتایا میں نے آپ کو ایٹ نائن ٹھیک ہے اور جو ہے اس کے زیادہ فور نائن فور سوڈ فور نائن کا کمبینیشن بنتا ہو یا فور ایٹ نائن ٹینوں کا کمبینیشن بنتا ہو ٹھیک ہے تو یہ سارے جو ہیں وہ نمبر ہیں جو کہ جنگ ایکسیڈنٹل ہونے کی زیادہ پروپیٹی فیکٹر بنتے ہیں مطلب جس گاڑی کے اندر گاڑی کے نمبر ہو یا اس کے چیسی کے نمبر میں ہو سکتا ہے اچھا یا اس کی نمبر پلیٹ میں ہو سکتا ہے کسی طرح سے بھی اس کی انرجی کیسا کنیکٹی ڈیبیل ایٹ ڈیبیل ایٹ سیون تھری سکس فور ٹھیک ہے فائی فیٹ ایٹ نائن فور نائن ٹھیک ہے فور ایٹ نائن یہ نمبر جو ہیں اچھا زیادہ ہاتھ سے کے طور پر پائے گے دیکھے گے اس کے اندر یہ گاڑی کے نمبر بس کے بائیک میں بھی ہو بائیک پی ہو بائیک کا چینی نمبر ہو بائیک کا گاڑی کا نمبر ہو بائیک کا نمبر پلیٹ کا نمبر ہو کسی طرح سے دیکھیں جب نمبر پلیٹ کر رہے ہیں تو نمبر پلیٹ اس کی نمبر دیکھنے جو چینی نمبر بس کار کیونیکٹیڈ ہے تو آپ نے جب نیمرالوجی کو فارمول اپنے لائف اپنے سے روزنا زنگی میں کو اپنے ساتھ چیک کر کے دیکھیں کہ آپ دیکھیں گاڑی آپ نے بار بار تو نہیں لینی آج کے تو گاڑی بھی لاکھوں کروڑوں پر چلی گی سی سی صحیح ہے تو آپ نے جب ایک چیز ایسٹ لینے گاڑی ایک بایدہ ایسٹ ہے آپ کا تو اس کو ان چیزوں سے بھی ایویلویٹ کر لیں زیادہ بہتری چاہتے ہیں تو کسی اچھی نیمرالوجسٹ اور انیلیسٹ بھی کر کے چکر سکتے ہیں تو اس سے آپ کی کلر کمبینیشن پر تچلے کون سا کلر آپ کو سوٹ کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل گاڑی جو ہمارے معاشروں میں سبب بن گیا ہے ہماری گروت ایکسپینشن کا بھی باعث بن گیا ہے کہ اگر اچھی گاڑی لیتے ہیں تو آپ کو اچھا رشتہ بھی ملے گا ہم 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 اپن بات کر رہا ہوں اچھی گاڑی لیں گے تو آپ کو اچھا پرپوزل اور آپ کو اچھی جوب میں پرموشن بھی مل سکتی ہے اچھا جی زاری بات ہے آپ کو اچھے سٹیٹس میں جائیں گے اچھی گاڑی میں جائیں گے تو ظاہر آپ کو اسی سٹیٹس سے آپ کو جوب بھی مل سکتی ہے بہنکہ یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک چیز اور بتائیں ایک نمبر میں کیا ہوتا ہے میں نے دیکھا پچھلے دنوں حادثہ وہ لوگ تو جانتے ہوں گے وہ جو ایک نوجوان تھا جس کو ٹرک کی سب نے دیکھی پوٹیج بھی ٹرک آیا گاڑی کو وہ بلیک کلر کی واقعی گاڑی تھی بلیک کلر کی گاڑی تھی تو وہ نمبر لیکن اس کا تھا اے پی ایل اپرائیڈ فور یعنی ون نمبر تھا تو ون نمبر لوگ خرید لوگ تو ایکسٹرا پیسے دے کے خاص مخصوص نمبر ٹرپل فور نمبر ہے گاڑی کا وہ صحیح ہوتا ہے یا فور ٹرپل فور نہ دیکھیں راہو کا نمبر ہے یہ جے راہو کو چار دفعہ ریپیٹ کر رہے ہیں آپ جو نمبر بار بار آرہا ہے اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں چار دفعہ ریپیٹ کر رہے ہیں تو چار دفعہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا راہو ازاز ایکٹیویٹ ہوگا اب بلیک دیکھیں بلیک کلر بلیک رنگ آپ کا شنی کا ہے سٹرن کا اور ون کلر سن کا ہے یہ دونوں اپوزٹ ہیں دونوں کی انرجی اپوزٹ ہے تو یہ آپ کا اپوزٹ میں نے آپ کو پروف بھی کیا کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ بلیک کلر کے ایکسٹرنٹ ہوگا ہے تو بلیک کلر کے اچھا ون نمبر میں کیا ہوتا ہے ون نمبر سن کا نمبر ہوتا ہے ایسا شخص زیادہ جو اوور کانفیٹنس ہوتا ہے زیادہ اپنے چیز کو ڈومنٹ ہوتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی کہ میں ٹریفک میں ہاوی ہو جاؤں ہاوی کا مطلب میں تیز سپیٹ کروں ایک نمبر والا یہ ایکسٹر انرجی کے نمبر ہے ایکسٹر پوٹینشل کے نمبر ہے ون نمبر سن کا ہے نائن نمبر آپ کا مارس کا ہے تو دونوں میں ہائی نرجیز ہوتی ہیں تو جب ہائی نرجیز ہے گاڑی میں آپ کو پیشنٹ چاہیے ٹریفک میں سکون ہو کر اپنے سفر کرنا ہے جب ہائی نرجی کے ساتھ سفر کریں گے تو پھر تو آپ کوئی ایسا کام ہوگا اچھا ایک چیز بتائیں یہ تو آپ نے بتائیں نیگٹیو نمبر اچھا یہ جو نمبر بتائیں بھائی کا پوچھا میں نے آپ سے ایون کے لوگ بسز میں سفر کرتے ہیں پلین میں سفر کرتے ہیں کیا ان میں بھی یہ نمبر نہیں ہونے چاہیے دیکھیں کچھ چیزوں میں جیسے جیسے اویرنس پھیلی علم پھیل رہا ہے کچھ لوگوں کو تو انفرمیشن مل گی وہ آوائیڈ کر لیتے ہیں اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب کسی کی چیز میں کچھ حادثہ ہونا ہوتا ہے کچھ چیز آز نہیں ہوتی ہے تو قدرت کچھ سنگل سگنل دیتی ہے سمبل دیتی ہے اب جن لوگوں کی سینسز اچھی ہوتی ہیں جو سکس سنسز اچھی ہیں یہ چیزیں اون سگنل کو محسوس کر لیتی ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اگنور کرتے ہیں اس لئے آپ رب کے ساتھ جتنا کنیکٹٹ ہوں گے تو رب آپ کو سگنل بھی اسی لحاظت دے وہاں برازل میں جہاز کریش ہوا سکسٹی ٹو لوگ جو تھے ان کو مطلب کی دیت ہوئی ان کی تو اب وہاں پہ ایک بھائی صاحب تھے وہاں کے ادھر کے وہ کہتے جی کہ ہمیں مجھے روک لیا گیا پولیس والے نے مجھے نہیں جانے دیا ہمیں لیٹ ہو گیا تھا تو وہ بعد میں بڑی دعائیں دے رہا تھا اسے بلکہ اس ٹرم اس کی تلقلامی ہوئی بعد میں جا کے انہوں نے آپس میں کانا بھی کھایا اور شکریہ ادا کیا کہ تمہاری وجہ سے میری جان بچ گی سبب پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سبب پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سگنل دیتا ہے آپ کو گائیڈ کرتا ہے لیکن ہم انسان ہیں نا افرہ تفریہ میں کہتے ہیں توڑ دیں سب جلدی سے پہنچیں اپنے مندل پہنچیں حالانکہ پتا کہ آپ کو آخری مندل ہی ہو آپ کی تو یہ سگنل کو سمجھنا ضروری ہے اچھے نمبرز میں چاہوں گا اور جن کے یہ نمبرز اب ہیں ان کو ریمیڈی بھی بتانے گا دیکھیں اچھے نمبرز میں فائف نمبر اچھا ہے جس نمبرز فائیڈی کے نمبر میں فائیک میں بس میں اچھے یہ بھی جہاز کے حوالے سے ذرا میرا سوال رہ جائے گا پلین میں بھی لوگ سفر کرتے ہیں بسیز میں کرتے ہیں تو ان کے حوالے سے کون سے نمبرز دیکھیں اس نمبر تو یہی رہیں گے اچھے کیونکہ پلینٹس کی انرجی یہی سے کونیکٹ ہوگی مطلب جس جہاز میں بھی اگر ڈبل ایٹ ہے ڈبل ایٹ ہے سیمٹی تھری ہے سکسٹی فور ہے ففٹی ایٹ ایٹی نائن فورٹی نائن فور ایٹ نائن بلی فلائٹ ہے تو وہ نہ لیں جی جی وہ وائٹ کریں ٹھیک ہے اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے آپ اس جہاز کا جو کلر ہے وہ بھی دیکھیں وہ تو عمومن وائٹ ہی ہوتا ہے وائٹ ہوتا ہے یہ کوئی بھی شیڈ میں اور میں یہ بات بلیک جہاز میں نہ جائیں یا لیڈ اس میں شیڈ اس میں نہ ہو بات یہ ہے کہ جب موت کا وقت تو مقرر اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بچانا وہ بندہ بھی تو بچانا جس کو پولیس نے روکا تو ایک سبب پیدا ہوتا ہے ایک انفرمیشن ملتی نالج کے ذریعے اب آنے والے حادثات کی انڈیکیشن لے سکتے ہیں اپنے بارے میں رہنمی حاصل کر سکتے ہیں اور صحیح منظر پہ پہنچ سکتے ہیں بجائے دیکھیں نا ایک آپ کو انفرمیشن دے دی کہ یہ نمبر سے وائٹ کریں اور آپ دوبارہ گوم پھر کے وہی نمبر لے لیتے ہیں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے یہ مطلب انرجیز وائے نمبر صحیح نہیں ہے اچھا صحیح نمبر آپ نے بتایا فائف اس نمبر کے اندر فائف ہوگا گاڑی میں گاڑی کا مجموعہ ہو فائف ہو فائف نمبر بیلنس ہے حالی فائف ہو یا پورے نمبروں میں فائف ہو پورے نمبروں میں نمبر فائف ہو سکتا ہے اور فائف نمبر اچھا اس لیے جاتا ہے کہ فائف نمبر جو ہے بیلنس نمبر ہے مرکری کا نمبر ہے اور مرکری کا تعلق کی ٹیبلنگ سے ہے تو فائف نمبر کو اچھا سمجھے جاتا ہے اسی طرح آپ جو ہے ٹو نمبر ہو گیا فائف نمبر ہو گیا ٹری نمبر ہو گیا ٹھیک ہے یہ نمبر اچھے سمجھے جاتے ہیں سسلسلسل یعنی کسی گاڑی کے اندر اگر ہیں بائیک میں ڈبل ٹو ہے آجی ڈبل ٹو آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے نمبر ہے بہترہ چاہتا ہے ڈبل ٹری آ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ نمبر ٹھیک ہے اس کے علاوہ سیون نمبر بھی آپ کر سکتے ہیں سیون بھی ٹھیک ہے خالی سیون سیمیلیٹڈ سیون کے ساتھ کمبیریشن باتا ہے مطلب ناظرین کہنے کا مطلب اب اب فرض کریں کسی کا نمبر آتا ہے ڈبل ایٹ سیون تو سیون آپ ٹھیک ہے میں نے تو آپ یہ بیعت کی کہ آپ کوئی نمبر جو ملکل خالی تو نہیں ہو سکتا اس کا دوسرے نمبروں کو مجبوع ہوگا لیکن ہم نے یہ ڈبل ایٹ نہ ہو اس کے اندر ٹھیک ہے ڈبل ایٹ نہ ہو ٹھیک ہے سیمپل ایٹ ہو سکتا ہے آپ تمام چیزوں کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے پورے جو آپ کو میرے انڈیکیشن دی دی گائیڈ لیند دی دی آپ ہائیلٹ کرا دے کہ ان numروں سے وائٹ کرنا ہے مطلب ڈبل ایٹ کٹھا ہے تو آپ نے وائٹ کرنا ہے سیون 3 کٹھا ہے تو وائٹ کرنا ہے خالی سیون ہے تو وہ ٹھیک ہے اس میں مطلب اکیلا سیون آ رہا ہے یا ڈبل سیون آ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے اچھا اچھا اس کے علاوہ کونco یہ آپ کو نمبر بتائیں 3 ہے 2 ہے آپ کا 5 ہے 7 ہے ان numبر کو یوز کرسکتیں یا سال بھی منتھ بھی ڈیٹو برت بھی وہ ایڈ کر لیا میرا چار بنا اب کسی کا پانچ بنے گا کسی کا دس بنے گا کسی کا دس بنے گا تو ایک ہوگا آپ کا تو وہ لوگ کون کون سے دیکھیں یہ اصل طریقہ کار تو یہ ایک پرسنل انیلیسز کروایا جائے پھر آپ کو ایک نمبر نکل آتے ہیں کہ آپ کے لکی نمبر ہیں ٹھیک ہے اب یہ تو ہم ویڈیو میں جنرل دسکشن کر رہے ہیں نا جنرل طور پر لوگوں کو پلیس سمجھائیں نا جنرل دسکشن میں یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے آسے جو آپ کا روننگ پرینٹ آپ کا جو آپ کا مفرد نکلتا ہے اس کے مطابق آپ کے اینیمی نمبر اور آپ کے فرینڈی نمبر ہوتے ہیں اس کا پر قیدہ چارٹ ہوتا ہے اس کے مطابق انیلیسز کیا جاتا ہے اچھا اچھا یہ نہیں میں سمجھ کیوں یعنی کہ ون ٹو تری ہے تو اس کا دوست نمبر جیسے فور فائف ہے تین خانے بنتے ہیں اس کے میں ٹھیک ہے تین خانوں کا مطلب یہ ایک آپ کے فرینڈی نمبر ہوتے ہیں ایک آپ کے اینیمی نمبر ہوتے ہیں اور ایک آپ کے نیوٹرل نمبر ہوتے ہیں اچھا اچھا ہر بندے کے وہ چارٹ گوگل سے بھی ملے ہیں ہر بندے تھے تو اس چارٹ کو آپ انیلیسز کر کے اپنی ڈیٹر ورڈس کے سامن موازنہ کر کے انیلیسز کرتے ہیں میرے اگر دوست نمبر یہ ہے تو میں اس میں ٹریول بھی کر سکتا ہوں اس نمبر کے سامنہ میری دوستی بھی چلے گی شادی بھی چلے گی اور دیگر پارٹنشیپ بزنس کی وہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اب شامی صاحب یہ جو آپ نے نمبرز بتایا ہیں ان حادثات سے بچنے کے لیے ہمیں یہ نمبرز یوز نہیں کر لیں ٹھیک ہو گیا ناظرین نمبرز کا آپ کو پتا ہے نمرالوجی ایک بڑھ بڑھ اس میں یہ بھی ایک چیز میں ایڈ کر دوں جن کا ریمیڈی سلیہ سے ایک سوال پوچھا تھا آپ نے جو نمبر ہمارے جو نیگٹیو ہو رہے ہیں مثلا کسی کا آپ کسی نے گاڑی لے لی ہے یہ گاڑی ریجسٹرڈ کر لی ہے وہ اب یہ تو نہیں کر سکتا کہ دبارہ گاڑی کا چیزی نمبر لگوائے پوسیبل نہیں اس کے لیے وہ سیمپل یہ کرے کہ یالو پین سے نا یالو مارکر سے یالو پینٹ سے اس نمبر کے سرکل لگا دے نمبر پیڑ نمبر پیڑا ہوتا ہے وہ علاؤ نہیں ہوتا آپ مارکر سے لگا دے بیشن نظر نہ آئے بیشن نظر نہ آئے لیکن ڈبل ایٹ پہ اس سرکل لگا دے اچھا جہاں ڈبل ایٹ ہے وہاں یالو مارکر سے چاہے وہ مارکر نہ چلے لیکن یہ وہاں گھما دے وہاں پہ لگا دے یہ نہیں کہ چیزیں وہ انرجی اس سرکل میرے آگے سرکولیٹ نہ کرے جس کا ڈبل ایٹ سیون تری سکس فور فائی فیٹ ایٹ نائن فورٹی نائن فورٹ نائن ہے یہ آسان ریمیڈی بتائیے سکھیں باقی یہ کہ اپنے چارٹ سے کروا سکتا ہے اس سے مزید ریمیڈیز بھی لے سکتا بہت شکریہ آپ کا ہاتھ ساتھ سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ہاتھ ساتھ ہم نے دیکھے لائف کے اندر جو ابھی اگست کے مہینے میں برازل میں جہاز گرہ پھر یہ خاتون کا ایک کراچی میں سے آیا کہ جنہوں نے دو لوگوں کی جان گئی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے جو لوگ اس حادثے میں لگو پیارے ہوئے اور اس کے علاوہ ہم نے ایک نوجوان دیکھا جو کہ ٹک ٹاک اس کی ویڈیو بڑی وائرل تھی کچھ بچے ایسے ہم نے دیکھے کہ جو بلیک کلر کی گاڑی بھی واقعی آپ اپنے اردگر دیکھیں اور ناظرین بتائیے گا اگر آپ کا گاڑی کا نمبر یا کوئی بھی نمبر جس سے آپ ریلیٹ کرتے ہیں کیا ڈبل ایٹ یہاں چیزیں آ رہی ہیں تو پلیز یالو کلر سے سارے علم ایک طرف اللہ نے جو چانا ہے وہی ہونا ہے تو یہ ہمارا ایمان بھی ہمیں اس پر یقین بھی رکھنا چاہیے کیونکہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بھی کوئی ٹھیک کرتا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور حیم شامی صاحب کو دیں انجازت ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی علم کے ساتھ اللہ حافظ